اے اتنا تو یاد ہے مجھے کہ ان سے مجھے یہ وہ دور تھا کہ جب راجشکنہ صاحب کشور کمار صاحب کو لے کر ہی کام کرتے تھے لیکن یہاں پہ ان کی جو پرائیورٹی تھی وہ تھی رفی صاحب کے لیے یہ جو چلمن ہے چاہے وہ تھیم سانگ ہو یا رومانٹک سانگ ہو یا سولوز ہو اس سارے کے سارے گیت وہ رفی صاحب کے آواز میں ہی ریکارڈ کروائے گئے سبھی دیکھنے والوں کی خدمت میں میں جایب نصیم اپنا عداب سلام نمسکار اور ستسری اکل پیش کرتا ہوں اور دوستو آج کے یہ کہانی جڑی ہوئی ہے راجشکنہ جی سے راجشکنہ جی ہمارے انڈسٹری کے پہلے سوپرسٹار قرار پائے اور 1969 کے بعد یعنی یہ آرادنہ کے بعد انہوں نے دو سال کے اندر سترہ فلمیں دی جن میں زیادہ تر فلمیں سوپر ڈپر رہیں کامیاب رہیں اور ان کامیاب فلموں نے ہی راجشکنہ کو کامیابی کے ایک ایسے شکر پہ پہنچا دیا کہ انہیں ہماری انڈسٹری کا پہلا سوپرسٹار قرار دیا گیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس طور میں ایک تکون بنا تھا راجشکنہ، آڈی برمن اور کشور کمار جی کا اور یہ تکون اتنا مضبوط ہے جس نے فلم انڈسٹری کو پورا اپنے قبضے میں لے لیا تھا راجشکنہ کی فلمیں دھڑا دھڑا رہی تھیں ساری کی ساری فلمیں کامیاب ہو رہی تھیں اور انہوں نے بیشتر فلموں کے جو مزر گاریکٹر تھے وہ آڈی برمن تھے اور گیت تو سارے کے سارے وہ کشور کمار صحابی کا رہے تھے ہاں ایسا حوت ہے کہ بیچ بیچ میں جیسے کہ آٹے میں نمک کے حساب سے رفی صاحب کے بھی گیت کچھ نظر آ جاتے تھے راجشکنہ کی فلموں میں لیکن یہ وہ گیت ہوتے تھے جن میں کہیں نہ کہیں کوئی ایک ٹیکنیکل گلچ ہوتی تھی جو رفی صاحب کو کہنا چاہیے کہ ایک سمسیہ کا دھارک سمسیہ سے نکالنے والا سمجھا جاتا تھا اور پھر ایسی سمسیہ سے پھر رفی صاحب ہی نکالتے تھے میزک کمپوزر کو خیئی ایک الگ سی کہانی ہے ہماری انڈسٹری میں مسلم سوشل فلموں کا بھی بڑا چلن رہا اور ایک سے ایک انڈسٹری میں ہماری مسلم سوشل فلمیں بنی جس میں کہ زینت میرے محبوب پالکی بہو بیگم اور اس طرح کی کئی فلمیں ہیں یہ ساری کے ساری فلمیں میزیکلی بھی بہت کامیاب رہی ہیں اور ایسے بھی بہت کامیاب تھیں ایچیس ریویل صاحب نے جب محبوب کی مہدی شروع کی تو محبوب کی مہدی جو انہوں نے شروع کیا تھا تو کہیں نہ کہیں ان کے دماغ میں فلم میرے محبوب کی کامیابی وہ اس کا عقص تھا لہذا جب انہوں نے یہ میرے محبوب کی مہدی شروعات کی تو انہوں نے چاہا کہ یہ فلم بھی اسی انداز میں بنے اور اب اس کی لئے چونکہ نوشاست صاحب نے میرے محبوب میں بہتی شاندار بہت ہی عالی ترین سنگیت دیا تھا تو نوشاست صاحب کو انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری اس فلم میں آپ سنگیت دیں یہاں پہ ایک جو معاملہ ہو گیا وہ یہ ہو گیا کہ جب یہ فلم کا جب سیٹ اپ ہو رہا تھا تمام کاسٹنگ اور تمام لوگوں کے بارے میں جب یہ چیزیں یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا تو اس وقت گیتکار کی حیثیت سے آنند بخشی جی کا چناؤ کیا گیا تھا اب آنند بخشی جی کا جو چناؤ کیا گیا تو یہ بات جب نوشاست جی کو معلوم ہوئی تو نوشاست صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھئے یہ ایک میزیکل فلم ہے اور مسلم سوشل فلم ہے اور اس میں گیتوں میں اگر چاہتے ہیں آپ کے میں سنگیت دوں تو مجھے کوئی اچھا شاعر چاہیے اب یہ بات انہوں نے اس لئے کہی حالانکہ انہیں آنند بخشی صاحب سے کسی طرح کی کوئی پرخواش تو نہیں تھی لیکن یہ بات انہوں نے اس لئے کہا کہ آنند بخشی کو انڈسٹری میں کبھی بھی اچھے شاعر کی حیثیت سے وہ مقام نہیں دیا گیا انہیں ہمیشہ حل کے درجے کا شاعر سمجھا گیا یا انہیں بہت ہی تک بندی کرنے والا ایک رائٹر سمجھا گیا حالانکہ پرسنلی میں ایسا نہیں سمجھتا مجھے لگتا ہے کہ آنند بخشی صاحب کے اندر وہ پر والے نے ایک ایسا فن دیا تھا کہ وہ ہر ٹاپک پہ ہر موقع کے لئے گانے لکھ سکتے تھے یہ اور بات ہے کہ یہ انہوں نے پبلک کی نبز کو پکڑ کے انہوں نے ویسے ہی گانے لکھے جو اس وقت کے لوگوں کو سننا پسند آتا تھا تو بہرحال جب نوشا صاحب نے کہا کہ ہمیں تو اس میں شاعر چاہیے تو رویل صاحب نے کہا کہ ہم تو اس میں آنند بخشی صاحب کو سائن کر چکے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس بنیاد پہ نوشا صاحب نے اس فلم کو کرنے سے انکار کر دیا جب یہ بات راجش خنہ کو معلوم ہوئی تو راجش خنہ نے کہا کہ آپ یوں کریں کہ اس فلم کے لئے آپ لکشمیکان پیارے لالز کونٹیک کریں محبوب کی مہدی کے کو پروڈیسر بھی راجش خنہ جی تھے لہٰذا ان کی بات کو بھی اہمیت دینا یہ بہت ضروری تھا اور اس لئے بھی کہ لکشمیکان پیارے لال ایک ایسے سنگیتکار تھے انڈسٹری کے جو ہر رنگ میں شائے ہوئے تھے ریبن صاحب نے جب لکشمیکان جی کو یہ آفر دیا تو ساتھی ساتھی یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے نوشاہ صاحب کو اس فلم میں لینا چاہا تھا لیکن نوشاہ صاحب نے کچھ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیتکار کے معاملے میں تو اب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ساری باغڈور آپ کے ہاتھ میں ہے اور یہ سمجھ لیجئے کہ نہ صرف یہ کہ یہ ہماری عزت کا سوال ہے بلکہ یہ آپ کی بھی عزت کا سوال ہے کیونکہ ہم اس میں میرے محبوب فلم کے جیسی اسی اسطر کی اسی میار کی سنگیت چاہتے ہیں اسی میار کے گانے چاہتے ہیں لکشمیکان پیارے لال دونوں نے کہا کہ بھائی کوشش ہماری ہوگی آگے قبر والی کی مرضی اور پھر انہوں نے آنند بکشی جو کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ہی کام کرتے تھے لکشمیکان پیارے لال جی کے ساتھ تو آنند بکشی صاحب کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ اس پار اپنے قلم کا جادو دکھا دیں اور واقعیتاً اگر آپ محبوب کی مہدی کے گانوں کو سنیں گے تو آپ کو کہیں سے بھی اس کمی کا حساس نہیں ہوگا کہ اگر اس مسلم سوشل فلم میں نوشاہ صاحب سنگیت دیتے تو شاید سنگیت بہت ہی آلہ درجہ کا ہوتا یا اس سے بہتر ہوتا کہیں پر بھی آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوگا گیتوں کی ریکارڈنگ جو کی گئی تو اس میں بہت سارے گیت تھے جس میں لطا جی کی آواز میں گیت تھا اس میں ایک گانے میں ہم لطا جی بھی تھی اور ایک گانہ کشور کمار صاحب کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا تھا بہت ہی خوبصورت گانہ میرے دیوانے پن کی بھی دوا نہیں میرے دیوانے پن کی بھی دوا نہیں میں اس طرف بھی آؤں گا لیکن میں دوسرے گانوں کی بات کر رہا ہوں کہ بقیہ جو تمام گانے تھے چاہے وہ تھیم سانگ ہو یا رومانٹک سانگ ہو یا سولوز ہوں اس سارے کے سارے گیت وہ پھر رفی صاحب کی آواز میں ہی ریکارڈ کروائے گئے اب یہاں دیکھیں کہ میں اپنے پوائنٹ پر آ رہا ہوں کہ گرچہ یہ دور تھا نائنٹین سیونٹی ون کا یہ وہ دور تھا کہ جب راجشکنہ صاحب کشور کمار صاحب کو لے کر ہی کام کرتے تھے لیکن یہاں پہ ان کی جو پرائیورٹی تھی وہ تھی رفی صاحب کے لیے کیونکہ لکشمیکان پیارے لال نے جس میار کا سنگیت اس میں بنایا تھا اور آنن بکشی جی نے جو اپنے قلم کا جادو بکھیرا تھا اس کے بعد ان گیتوں کو رفی صاحب سے زیادہ بہتر طریقے سے شاید کوئی دوسرا گلوکار نہیں گا سکتا لیکن اس کے باوجود ایک گانے کو راجشکنہ صاحب کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے کشور کمار صاحب سے بھی ریکارڈ کروایا گیا اور یہ بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ کشور کمار صاحب نے اپنے کیریئر میں جتنے بھی گانے گائے ان گانوں کے بہترین گانوں میں یہ گانہ بھی ہے میرے دیوانے پن کی بھی دوا نہیں ڈوئٹ جو تھا وہ تو بہت ہی شاندار اتنا تو یاد ہے مجھے کہ ان سے ملاقات ہوئی ٹیم سونگ اپنا ہے تو بیگانہ نہیں پھر یہ جو چلمن ہے اپنا ہے تو بیگانہ نہیں پسند آگئی ہے ایک کافر حسینہ پسند آگئی ہے ایک کافر حسینہ پسند آگئی ہے باد میں جانے کیا ہوا ڈوئٹ جانے کیا ہے ڈوئٹ جانے کیوں لگ محبت کیا ہے واقعیتاً آپ کے لیے یہ مشکل ہو گئی ہوگی کہ آپ کس کانے کو سب سے بہتر قرار دیں کیونکہ ہر کمپوزیشن ایک سے بڑھ کر ایک تھی فلم کے تمام گانے سپر ٹوپر ہٹ ہوئے فلم بھی بہت زیادہ کامیاب رہی راجش کھنہ صاحب ترقی کی ایک اور منزل پر چلے گئے لیکن جو خاص بات ہے وہ یہ کہ اس فلم میں نہ توارڈی برمند تھے نہ ہی کشور کمار جی فل فلیجٹ طریقے سے تھے کشور کمار جی اس میں صرف ایک گیت میں تھے اور سنگیتکار لکشمی کان پیارے لال تھے لیکن فلم تھی راجش کھنہ اس میں ہیرو تھے وہ پروڈیسر بھی وہ تھے تو وہ راجش کھنہ کی فلم تھی اور راجش کھنہ صاحب اپنے اس فیصلے میں اپنی اس پسند میں پورے کے پورے کامیاب تھے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ راجش کھنہ صاحب کے لیے پہلی جو پریورٹی تھی وہ تھی اپنی کامیابی یا پروڈکشن کی بہتری انہوں نے ایک بارے اور بھی ایسا کیا تھا کہ جب فلم انو بھو بن رہی تھی انو بھو میں بھی آر ڈی برمن صاحب کو نہیں لیا تھا انہوں نے جبکہ آر ڈی برمن ان کے بہت ہی پیارے بہت ہی قریبی میں تھے اس فلم میں بھی انہوں نے لکشمی کان پیارے لال کو ہی ریفر کیا تھا حالانکہ انو بھو میں رفی صاحب کا کوئی گانا نہیں تھا کشور کمار صاحب کہ ہی گانے تھے لیکن ان میں آر ڈی برمن نہیں تھے تو اس طرح سے یہ جو دعوی ہے یہ دعوی بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ تگڑی تھی اور یہ نت ٹوٹنے والی تگڑی تھی جس میں ایک کونے پہ راجش کھنہ تھے دوسرے پہ کشور کمار تھے کسرے پہ آر ڈی تھے راجش کھنہ تو اپنی جگہ پر تھے لیکن یہ جو دو کونے تھے یہ بدلتے رہے تھے کبھی آر ڈی آئے کبھی کشپکان پیارے لال آئے کبھی کوئی اور آیا راجش کھنہ صاحب لیکن موجود رہے تو آج کس کہانی میں میں نے آپ کو صرف یہ بتانی کی کوشش کیا ہے کہ یہ جو تگڑی تھی جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تگڑی کبھی ٹوٹنی سکتی تھی ایسا نہیں تھا پہلی بات دوسری بات یہ کہ راجش کھنہ صاحب کے لیے اپنی کامیابی بوجھ سادہ پرائر تھی جیسا کہ انہوں نے کیا تیسری بات یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آر ادھران کے بعد راجش کھنہ نے رفی صاحب کی آواز میں گانے ادا ہی نہیں کیے یہ بھی غلط ہو جاتا ہے ہاں ہاتھی میرے ساتھی کے بارے میں ہے کہ وہ جو گانا تھا نفرت کی دنیا کو وہ بیک گراؤنڈ گانا تھا تو وہ گانا تو یوں ہی وہ اس زمرے میں نہیں آتا لیکن میرے محبوب کے تمام گانے سوائے ایک کے وہ رفی صاحب نہیں گائے تھے اور اتنے خوبصورت انداز میں گائے تھے اور اتنے لائیولی کہ آپ آج بھی انہیں سنیں گے تو آپ کو لطف آ جائے گا فلمان ملو سجنہ کے ٹائٹل سانگ میں بھی رفی صاحب علا تر جی کے آواز میں گانا ریکارڈ ہوا تھا کہ اب آن ملو سجنہ ایک رانہ اور بھی تھا اور جب کبھی رفی صاحب کی آواز میں زیادہ کھل کر آئے گا تو انہوں نے میزک کمپوزرز کو بھی اس بات کیلئے آمادہ کیا کہ اس گیت کو رفی صاحب کی آواز میں ریکارڈ کروایا جائے پسند اپنی جگہ لیکن کامیابی کی ٹیکنیکیلٹیز اپنی جگہ اور رفی صاحب نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا تھا ہاں جو بات اس میں خاص طور سے میں کہنے والا تھا کہ جب نوشا صاحب نے ریفیوز کیا تھا سنگیت دینے کے لیے اور یہ ذمہ داری جب لکشمی کان پیارے لال جی نے اپنے سر پہ لی اور آنند بخشی جی کے سر پہ بھی جب یہ ذمہ داری پڑی کیونکہ آنند بخشی جی کا جو سمجھی کمپریزن اگر تھا تو شکریہ پدائیوں نہیں مجرو سلطان پوری سہال دھیان بھی اس طرح کے شہروں کے ساتھ اور ادھر لکشمی کان جی کا تو ڈائریک ٹکر تھا نوشا صاحب کے ساتھ تو اب لکشمی کان جی کے لیے یہ بہت امتحان کے گھڑی تھی کہ ان کے کمپوزیشن میں وہ بات نظر آئے وہ رنگ نظر آئے کہ جو تھوڑا سا ہٹ کر بھی ہو اور اس فلم کے لیے بہت ہی سوٹیبل ہو اور وہ سکینڈرڈ بھی خائم رہے ادھر آنند بخشی جنہیں تو مانو وہ کہتے ہیں نا وہ قلم دو کے سیاہی پی جانا انہوں نے تو بہی کر دکھایا خوبصورت شاعری بلکہ خوبصورت ترین شاعری کا انہوں نے استعمال کیا اور اس طرح سے انہوں نے ایک طرح سے نوشا صاحب کو بھی ایک قرارہ جواب دیا ان کے انکار کا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اوپر والا جو کرتا ہے چھے گلے کرتا ہے شاید ہمیں اس طرح سے یہ خوبصورت گانے ملنے تھے تو اسی بہانے اور شاید صاحب کی انکاری کی وجہ سے ہمیں یہ خوبصورت گانے ملے کے لیے بس آج کے لیے اتنا ہی اپنے دوست جعوید نصیم کو اجازت دیجئے بہت ساری محبتوں کے ساتھ نمسکار